اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک اتراز ہے کہ زنا یا کوئی گناہ ہو اس میں صرف عورت کی عزت کیوں جاتی ہے مرد کی کیوں نہیں جاتی ہے یا زنا یا زنا جیسا گناہ اور یہ برائی جو ہے اس میں آخر عزت جانے اور نہ جانے کی کون سی بات ہے کیا کسی کی چمڑی چھو جانے سے کسی کی عزت چلی جاتی ہے کسی کے اسکن پہ ہاتھ لگ جانے سے کسی کی عزت چلی جاتی ہے کیا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے یہ اتراز ہے آئے اس کو سمجھتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نہیں بلکل نہیں دونوں کی عزت جاتی ہے صرف عورت کی عزت نہیں جاتی ہے مرد کی بھی عزت جاتی ہے اور عورت کی بھی عزت جاتی ہے دونوں کو عزت جاتی ہے لیکن معاملہ اصل میں کیا ہے اصل میں معاملہ اسٹیٹس اور شرافت کا ہے جس کا اسٹیٹس جتنا زیادہ اچھا ہوگا جس کی شرافت کا میعار اور اس کی بلندی خوب ہوگی ظاہر سی بات ہے اس کی عزت جائے گی لیکن جس کی شرافت کا میعار جو ہے بہت نیچے کا ہوگا یا جس کی کوئی عزت ہی نہیں ہوگی اس طرح کا یہ تو اس کی عزت کیا جائے گی بھائی کھونے کا لفظ اس کے لیے ہے جس کے پاس ہو جس کے پاس جتنہی زیادہ ہوگا وہ اتنہی کھوتا ہے اور جس کے پاس جتنہی کم ہوگا اتنہی کم کھوتا ہے اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا وہ کچھ بھی نہیں کھوئے گا تو عزت جس کے پاس ہوگی اور زیادہ ہوگی اسی کی عزت جائے گی جس کے پاس عزت کم ہوگی یا عزت ہی نہیں ہوگی اس کی عزت بھی نہیں جائے گی تو اصل معاملہ اسٹیٹس کا ہے اور شرافت کا ہے اب چونکہ عورت کا اسٹیٹس بلند ہے تقریباً ہر سماج میں اسلام میں بھی عورت کا اسٹیٹس بلند ہے اس کی حیاء کا میعار اور درجہ بلند ہے اس کی شرافت بھی بہت بلند ہے اسی لیے عورت کی عزت مرد کے مقابلے میں زیادہ جاتی ہے جاتی دونوں کی ہے عورت کے اندر شرم ہے حیاء ہے زیادہ ہے اسی لیے اس کی عزت زیادہ جاتی ہے کوئی مولانا صاحب سے کوئی برائی ہو جائے مولانا صاحب کوئی سادھو سند سے کوئی برائی ہو جائے برائی سب سے ہوتی ہے یہاں عورت مرد کی بات مت کیجئے مردوں ہی میں دیکھ لیجئے کہ کیا مردوں ہی میں ہر مرد کی عزت یقصہ جاتی ہے مولانا صاحب سے وہ برائی ہو گئی جس برائی کا بھی ہم نے نام لیا تو اب آپ بتائیے کہ عزت مولانا صاحب کی جائے گی زیادہ یا جو مولانا صاحب نہیں ہے ان کی جائے گی زیادہ ظاہر سی بات ہے مولانا صاحب جو ہیں ان کی عزت زیادہ جائے گی کسی سادو سے کوئی چیز ہو جائے کسی سند سے اس طرح کی چیز ہو جائے کسی پنڈس سے اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے تو جب اس طرح کی چیز اس سے ہوتی ہے تو اخبار کا موضوع بن جاتا ہے نیوز چینلوں پر خبر چلنے لگتی ہے ورنہ اس طرح کے حادثات تو آئے دن ہوتے رہتے ہیں لوگوں کو معلوم رہتا ہے مگر وہ نیوز بنتے ہی نہیں ہے وہ نیوز نہیں بنتے کہتے ہیں نیوز یہ ہے کہ کتے نے انسان کو کاٹ لیا یہ نیوز نہیں ہے نیوز یہ ہے کہ انسان کتے کو کاٹ لے تو کوئی نیوز کب بنتی ہے کوئی چیز جب وہ بہت اہم ہو تو مولانا صاحب سے اگر برائی ہو گئی کسی پنڈج جی سے برائی ہو گئی سنت جی سے برائی ہو گئی تو سہر سی بات ہے وہ نیوز بن گئی کیوں اس لیے کہ گویا ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہیں نہ کہیں کہ برائی کے معاملے میں یہ تھوڑا دور ہوتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں یہ ہمارے ذہن میں یہ بات موجود ہے اسی لیے ان سے برائی ہونے پر نیوز بن جاتی ہے اور ان کی عزت بھی جاتی ہے زیادہ پھر بھی یہ باتیں آپ کہیں گے سماج کی ہیں سماجی باتیں ہیں اسلام میں اصل میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی عزت جانے میں یہ میں نے جو مثال سمجھائی ہے یہ سماج کے لحاظتے ہیں کوئی برا بھی نہیں ہے ٹھیک ہی ہے لیکن اسلام میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کی عزت بالکل یقصہ ہے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زنا کرنے والا مرد زنا کرنے والی عورت دونوں کو سو کوڑے مارنا ہے یعنی اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارنا ہے تو دونوں کا جرم اقصہ ہے دونوں کی سزا میں کوئی بھی فرق نہیں کیا گیا ہے اسلام میں یہ کہ عورت نے زیادہ عزت لٹائی ہے تو اس کو زیادہ مارنا ہے مرد نے کم لٹائی ہے تو مرد کو کم مارنا ہے ایسا کوئی کونسپٹ اسلام میں نہیں ہے دونوں کی عزت کا معاملہ اقصہ ہی اسلام نے گردانا ہے اسی طریقے سے مرد اور عورت دونوں پر کوئی تحمت لگائے چاہے مرد پہ لگائے اور چاہے عورت پہ لگائے تو اس کی بھی سجا اقصہ ہے یا اس کو بھی اقصہ اور برابر سمجھا گیا ہے ایسا نہیں ہوا ہے کہ عورت پر تحمت لگائے گا تو اس کی سجا زیادہ ہے مرد پہ جو ہے تحمت لگائے گا تو اس کی سجا کم ہے ایسا نہیں ہے برابر ہے کیوں برابر ہے اس لئے برابر ہے کیونکہ دونوں کی عزت اقصہ ہے دونوں کی عزت جا رہی ہے اور دونوں کی عزت اقصہ جا رہی ہے اسلام نے اس میں فرق نہیں کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا عوض باللہ من الشیطان الرجیم سورہ نور کی آیت ہے اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعْتِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ سَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدَةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ پہلی آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ پاکیزہ غافل مومنہ عورتوں پر تحمت لگاتے ہیں دنیا اور آخرب دونوں میں ان پر لانت ہے اور ان کے لئے حضاب عظیم ہے دوسری آیت کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جو لوگ پاکیزہ عورتوں پر تحمت لگاتے ہیں پھر چار گواہ وہ نہیں لاسکتے تو انہیں اسی کوڑے مارنے ہیں اور ان کی کوئی گواہی نہیں قبول کی جائے گی اور وہ فاسق لوگ ہیں آپ دیکھئے آدمی نے دیکھا ہے یہ چھوڑ دیجئے کیا ہے کیا ہے کیا ہے یعنی برائی حقیقت میں ہوئی ہے اور آدمی نے دیکھا ہے لیکن دیکھنے کے باوجود چونکہ اکیلا دیکھا ہے تین اور نہیں ہیں اور اس نے موہ سے کہہ دیا ایسی صورت میں وہ کہہ دینے پر اگر وہ تین اور گواہ نہیں لے کے آتا ہے تو اس کو اسی کوڑے مارے جائیں گے آپ دیکھئے مسئلے کو اب اس میں آپ کہیں گے کہ جو سیگہ آیا ہے جو لفظ آیا ہے وہ مونس کا آیا ہے فیمل کو خطاب کیا گیا ہے تو بات اصل میں یہ ہے کہ دونوں برابر ہیں یعنی اجما کے ذریعہ دونوں کے لئے ایک ہی بات ہے یعنی اگر عورت پر اس طرح کی تحمد کر رہا ہے تو بھی وہی اسی کوڑے مارے جائیں گے مرد پر تحمد کر رہا ہے تو بھی اسی کوڑے مارے جائیں گے لیکن جو یہاں پر سیگہ مونس کا استعمال کیا ہے اور خطاب کا جو لفظ ہے اس میں عورتوں والا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سماج کا جو اجتماعی شعور ہے پورے ہر سماج میں وہ عورت کے سلسلے میں غیرت مند زیادہ ہے اسلام اس کی حوصلہ افضائی کرتا ہے اسلام اس کا لحاظ کرتا ہے اپریشیٹ کرتا ہے اسلام اس کو کہ ٹھیک ہے عورت کے بارے میں ماں بیٹی بہن بیوی کے بارے میں اگر جو ہے غیرت ہے آپ کے اندر زیادہ غیرت ہے اور عورتوں کے اندر خود اپنے لئے غیرت ہے وہ اپنے لئے زیادہ اس چیز کو اہم مانتی ہیں تو اسلام اس کو اپریشیٹ کرتا ہے اس کی حوصلہ افضائی کرتا ہے اور اسی لحاظ سے یہاں پر عورت کا سیگہ استعمال کیا گیا ہے ورنہ مرد بھی اس میں مراد ہیں تو مرد اور عورت دونوں کے لئے کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے عزت جانے میں یہ ہو گیا ہے پہلے پوائنٹ کا جواب اب یہ کہنا کہ آخر یہ عزت کی بات ہی کیوں کسی عورت کے ساتھ کوئی مرد کچھ کر لے مرد کے ساتھ کوئی عورت کچھ کرے کسی عورت کا ہاتھ مرد چھو لے اور مرد کسی عورت کا ہاتھ چھو لے تو اس میں عزت کی کونسی بات ہے عزت کیسے چلی گئی کسی کی کونسی اس میں عزت کی بات ہے تو مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اس کو سمجھانا ایسا سوال کرنے والے کے لئے مشکل ہے یا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے بھئی یہ اقدار کا مسئلہ ہے ویلیوز کا مسئلہ ہے سماجی شعور کا معاملہ ہے کسی سماج میں اگر کوئی انسان کہے کہ نہیں نہیں میں لیٹرنگ کھاؤں گا آپ کہیں گے کہ وہ خراب ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے وہ گندگی ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ کیسے گندگی ہے لیٹرنین کیسے گندگی ہے پاکھانا کیسے گندگی ہے بھئی آپ جو ہے سرسو کا تیل لاتے ہیں تو سرسو کی کھلی نکلتی ہے تیل نکل گیا اس کی کھل نکلی کپاس کا تیل نکل گیا اس کی کھل نکلی چاول نکل گیا اس کی بھوسی نکلی ایسے ہی جو ہم غزہ کھاتے ہیں اس گیزہ کا جو جوہر ہوتا ہے پیٹ ہمارا نچوڑ لیتا ہے اس کو جو سسٹم ہے آتوں کا اور وہ خون بن گیا باقی جو ہم نے گیزہ کھایا وہی تو ہے اس کی کھل ہے اس کا ویسٹیج ہے تو چاوال اور سالن اور روٹی اور فروٹس اور سبزیاں یہ جو ہم نے کھائے ان کا جوہر جو ہے وہ ہمارے خون میں چلا گیا اور باقی جو ویسٹیج تھا اس کی کھل جو ہے وہ باہر نکل گئی تو وہ کھل ہے تو جیسے اس کھل ہی کا ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کو ہم گندگی نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو بہت ساری چیزوں میں یوز کر سکتے ہیں ایسے بھی یہ کھل ہے اس کو بھی ہم بہت ساری چیزوں میں یوز کر سکتے ہیں ہاتھ سے چھویں گے ہاتھ نہیں دویں گے وغیرہ وغیرہ اس کھل سے جیسے عورتیں سر دلتی ہیں اس میں کوئی گندگی نہیں ہے اس کھل سے بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی گندگی نہیں ہے تو ایسا سمجھنے والے کو سمجھائے جا سکتا ہے جو آدمی کہہ رہا ہے کہ اس میں عزت کہاں گئی اس میں عزت کی کونسی بات ہے وہ آدمی گویا یہ کہہ رہا ہے کہ لیٹنگ گندگی کہاں ہے وہ تو سرسوں کے کھل کی طرح کھل ہے کپاس کے کھل کی طرح کھل ہے بس ویسٹیج ہے جیسے وہ ویسٹیج جیسے یہ ویسٹیج اس میں کوئی گندگی کی بات ہی نہیں ہے کوئی کہے گا کہ سچ اور جھوٹ اچھا کیوں جھوٹ برا کیوں جھوٹ بھی لفظ ہے سچ بھی لفظ ہے جھوٹ بھی بولا جاتا ہے سچ بھی بولا جاتا ہے اچھائی کیا اور برائی کیا لوگوں نے بنا لیا ہے نہ اچھائی ہے نہ برائی ہے نہ سچ ہے نہ جھوٹ سب ٹھیک ہے تو اس طرح سے تو کسی بات کو سمجھائے نہیں جا سکتا جس کا مائنڈ سٹم اس طرح کا ہو جو اتنا پاگل ہو اس کو میرے خیال سے اس طرح کی بات کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت دے تو اس میں دو پوائنٹس ہیں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ بھئی دیکھئے عزت تو دونوں کی جاتی ہے اسلام نے اس میں فرق نہیں رکھا ہے لیکن حوصلہ افضائی ضرور کرتا ہے اسلام جو جتنہی حیاء اور شرم کی چیز ہے اس میں ظاہر سی بات ہے زیادہ لہاج ہے اس کی عزت بھی زیادہ جا سکتی ہے اس کا میں نے سمجھایا اور دوسرا پوائنٹ جو تھا وہ یہ کہ اس میں عزت کی بات ہی کون سی ہے تو زہر سی بات ہے اس طرح کی بات کرنے والے کا کوئی جواب ہی نہیں ہے اس کو سمجھانا ہی نہیں چاہیے کیونکہ وہ ذہنی اعتبار سے پگل ہو چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل سلیم سے نمازیں السلام علیکم اللہ تبارک و تعالیٰ